بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد والی وصحبی اجمعین حضرات رمضان کا پہلا دیر اشرا ختم ہونے کو ہے چاہی سوالے سے ایک معمول رہا ہے صحابہ کا امام مالک نے اس کو روایت کیا ہے کہا کہ انہو سمع الاعراج يقولو ما ادرکتو الناس الا وهم یلعنون الكفرات في رمضان یہ احراج حبد الرحمن بن حرمدسن کا نام ہے ایک تابعی ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے لوگوں کو نہیں پایا اچھا اس کی شرح میں مہدسی نے کہا یہاں لوگوں سے مراد صحابہ ہیں کہتے ہیں میں نے لوگوں کو نہیں پایا مگر اس حالت میں ہی کہ رمضان میں وہ کافروں پر لانت کرتے تھے اچھا اس کے حوالے سے ابن خزیمہ کی جو روایت ہے وہ ہے کہ وکانو یلعنون الكفرات في النصف رمضان کا جو دوسرا نصف سا شروع ہوتا تھا تو اس میں نماز کے اندر وہ اللہ کے دشمنوں پر لانت کرتے تھے اور ان کے وہ الفاظ یوں کہا کرتے تھے اللہم قاتل الكفرات اس کا ترجمہ یوں منتا ہے کہ اللہ تیری مار ہو ان کافروں پر جو جگہ جگہ تیرے راستے کے اندر رکاوٹیں ڈال رہے ہیں اور تیرے رسولوں کی تقضیب کرتے ہیں اور تیرے وعد وحید پر ایمان رکھنے والے نہیں ہیں اے اللہ ان کے مابین پھوٹ ڈال دے ان کے دلوں کے اندر اسلام کا روب ڈال دے اور ان پر اپنی پکڑ اور اپنے عذاب کو مسلط فرما دے اے سچے خدا ثم يصلی على نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر ان کا امام نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا وَيَدْعُوا لِلْمُسْلِمِينَ بِمَسْتَطَاعَ مِنْ خِیرٍ اور پھر مسلمانوں کے لیے جتنی خیر کی دعا ہو سکتی تھی وہ کیا کرتا تھا ثم يستغفروا للمؤمنین اور پھر وہ اہل ایمان کے لیے استغفار کیا کرتا تھا اچھا تو یہ جو ہے صحابہ کا رسول رہا ہے تو قنوط کے اندر انشاءاللہ والعزیز آنے والی راتوں میں اب جو باقی جتنا بھی نصف رمضان رہ گیا ہے تو اپنی قنوط کے اندر اس کو شامل کیجئے اور یہاں ایک چھوٹی سی چیز کی طرف تو جو ہم آپ کو اور دلا دیں وہ یہ ہے کہ امت اپنی اس بے سر و سامانی کی حالت میں کفر کے ساتھ بہت ساری جگہوں پہ باقاعدہ برسر جنگ ہے آپ کے بچے آپ کے جوان آپ کے غیرت مند جو ہیں وہ طائفہ منصورہ امت میں ایک ایسی جماعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پیشنگو بھی فرما رکھی ہے انشاءاللہ قیامت تک اس نے کافروں کے آگے ہتھیار نہیں پھینکنے جو بھی ہو جائے انہوں نے سر نیچہ نہیں کرنا اور اسلام کا سر بھی نیچہ نہیں ہونے دینا وہ جو مضاہمت ہے آخری حد تک وہ ہونی ہے بعض حدیث میں آتا ہے حتیٰ یقاتل آخرہم معل مسیح ابن مریم حتیٰ کہ ان کا جو آخری حصہ ہے وہ مسیح ابن مریم کے ساتھ مل کر جہاد کرے گا کافروں کے خلاف اچھا تو خاص طور پر ہم آپ کو یاد دل دیں ارض فلسطین میں ہمارا ایک بہت ڈیسائیسیف مارک کا جو ہے وہ اللہ اللہ اپنی بہت اچھی صورتحال کے اوپر جا رہا ہے یہ ادھر ادھر سے بہت ساری میڈیا وہ کر رہا ہے ہم نے براہ راست ان لوگوں سے اللہ کا شکر ہے سننے کا ہمیں کچھ موقع دیا اور حق بنتا ہے مسلمانوں کا کہ وہ خوش خبریاں لیں الحمدللہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو جس سے خوشی ہو سکتی ہے وہ صورتحال وہاں اللہ نے پیدا کی ہوئی ہے الحمدللہ مسلمانوں کا مرال بہت بلند ہے اور یہ سارا دنیا کا شر جس دشمن کے اندر آیا ہوا ہے وہ وہ ہے جو اس وقت ارض فلسطین میں مسلمانوں کا خون کر رہا ہے یہ سہونیوں کا وہ گروہ جس کو یہ سہونی کہتے ہیں تو براہ کرم ان کے خلاف اللہ رب العزت سے دعا کریں ان پر جو ہے بولانت ڈالنا یہ ہمارے صحابہ کی سنت ہے اور ان پر اللہ تعالیٰ کے غضب اور پکڑ کی دعا کرنا اور اس کے مقابلے پر مسلمانوں اور مجاہدوں کی نصرت کی دعائیں کرنا رمضان کا آخری عشقہ جو ہے وہ آپ کی نمازیں اس بات سے خالی نہ رہیں جزاکم اللہ خیر